تو دوستو میں آپ کو دکھانے والا ہوں تاج محل یہ دیکھئے یہاں کا تاج محل تو جیسے انٹریک ہے تو میرے سامنے آپ دیکھئے پیرامیڈ یہ دیکھئے یہ پیرامیڈ ہیلو دوستو ویلکم تو مائی نیو ولوگ تو کیسے آپ لوگ آئے آپ کے اچھی ہوں گے آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے بس دیکھتے رہی ہے اور آج میں سوچنا تھا کہ کہاں جاؤں کہاں جاؤں تو مجھے ایک بہت اچھا مل گیا ویڈیو بنانے کے لیے آپ لوگوں دکھانے کے لیے اس کا نام ہے ویسٹو وونڈر پرک جو دلی میں ہے اور وہاں آپ کیسے جا سکتے ہیں میٹو سٹیشن آپ کے نزدیک ملے گا تو ویسٹو وونڈر پرک آنے کے لیے آپ کو میٹو سٹیشن نزام الدین بھی وہاں پہ اور سرائکالے خوابی ہے وہاں سے اتر کے آپ ایک بیٹری پکریے گا آؤٹو پکریے ہو بی سو پہلے کا آپ کو ڈروپ کر دے گا تو سیدھے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں جاؤں گا ابھی اندر میں آپ دکھاؤں گا اور ابھی جاؤں گا پارک میں پہلے ٹکٹ لوں گا اس کے بعد پھر اندر جاؤں گا تو بتاؤں گا یہ کیا کیا کیسے اندر میں اور کیسے بنا یہ اور کب بنا میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو پہلے چل کر ٹکٹ لے تو دوستو میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھا ویسٹو وونڈر تک کیلے نہیں ہوگا لیکن پھر بھی میں آپ کو جا کے اندر دکھاتا ہوں تو یہ ٹکٹ ہے اور تو میں اندر آ گیا اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایدہ سے کچھ نہیں ہے یہاں پہ یہ ڈائناسور وہاں پہ زنگرے دکھاتا ہوں یہ ڈائناسور کا رکھاؤں گا اسٹیچو بنایا ہوا ہے ہاں پہ ڈارک آ رہا ہوں تو دوستو میں اس پارک میں آ گیا ہوں تو یہ پارک دیکھیں میں کیسا ہے یہ پارک اس پارک کا نام ہے ویسٹو وونڈر پارک اور اس پارک میں کیا کیا بنا ہوا ہے دیکھئے یہ سامنے میں فر ازامپل یہاں پہ دیا ہوا ہے تاج مہل یہ اس کا وہ کوپی بنا ہوا ہے تاج مہل پیرا میڈ اس کے بعد پھر آپ کو اسٹیچ آف لیبرٹی وہ سب بنی ہوئی میں آپ کو دکھاؤں گا آگے چل کر کے اور بتاؤں گا کس کس چیز سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں تو دوستو یہ جو پارک ہے پارک کی ٹائم ہی ہے سبح گیارہ بجے اپن ہوتی ہے اور آتھے گیارہ بجے کلوز ہو جاتی ہے ابھی انٹری کر رہا ہے اندر جانے کی دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے پہلے تو یہاں سے شروع ہو جاتا یہ اندر جانے کا پارک ہے تو جیسے انٹری کیا تو میرے سامنے آپ دیکھئے پیرامیڈ یہ دیکھئے یہ پیرامیڈ آپ کو میں دیکھاتا ہوں اندھیرہ دن میں آنا چاہیے تھا دن میں آتا تو کلی رہتا لیکن جب میں نے اس کے بارے پڑھا تو پہلے چلے لیکن شام میں آنے سے نظر دیکھاتا ہوں وہ یہاں سے نظر نہیں آ رہا ہوں گا ایدھر لائٹ دی ہوا اس پہ لائٹ دینا چاہیے تھا درک بنا ہوا یہاں پہ لائٹنگ کیسے پہ لائٹ پتہ چلے گئی ہے یہ دیکھیں ایسا دیکھتا ہے اور یہ جو بنا ہوا نا یہ جو جتنی چیزیں ویسٹ ہوتی ہیں اس سے بنا ہوا یہ اٹھارہ فیٹ کا ہے اٹھارہ فیٹ کا ہے ایک سو دس لیئر میں بنا ہوا ہے دیکھیں یہ جو دیکھ رہا ہوں ہے یہ لیئر ہے لیئر یہ ایک سو دس لیئر ہے یہ اور ٹویل ٹنز جو ویسٹ رہتا ہے جیسے فار اگزامپل جو لہے کی چیز بنی رہتی ہے چیر ٹیبل بینچ اور سائیکل کی چین یہ تبھی ویسٹ ہے اس سے یہ بنایا گیا ہے تو یہ پیرامیڈ یہ اٹھارہ فیٹ کا ہے دوستو یہ پیرامیڈ کی فل فل انفارمیشن جو ہے آپ کو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کیسے کیسے بنا گیا اور کتنی ہائٹ ہے اب یہاں سے چیز دیکھ سکتے ہیں یہاں پانس کریں گے تو آپ یہاں پڑ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ انگلیش میں بھی لکھا ہوا ہے اور ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے اس کا اور یہاں پہ اس کا فل انفارمیشن ہے یہاں پہ ہے تو دوستو پیرامیڈ تو دیکھ لیا اب چلتے ہیں اگلا اگلے والے میں کیا ہے اگلے والے میں یہ میرے سامنے لیننگ ٹاور آف پیزا اس کا نام ہے یہ ہے دیکھیں یہ ایسا دیکھتا ہے یہ یہاں پہ یہ پارک ہے پورا گھیرا ہوا یہاں پہ اور یہ دیکھیں اس کی ہائٹ ہے 39 فیٹ 49 فیٹ کا ہے یہ اور اس میں جو ویسٹ یوز ہوا ہے لوہے کی چیزوں کا ہے تو ٹین پوائنٹ فائیو ٹن سے یہ بنا ہوا ہے ہائٹ تو بتائی دیا 39 فیٹ یہ دیکھیں یہ ایسا دیکھتا ہے اس کے چاروں طرف ایسا لگ رہا سچ میں وہیں وہیں آگیا دور سے میں دکھاؤں گا کتا خوبصت لگ رہا ہے اور میں آپ کو آگے دکھتا ہوں اس کا جو انفرمیشن ہے فل وہاں پہ دیا ہوا ہے بورڈ پہ تو یہ سامنے انفرمیشن بورڈ ہے اس پہ دیکھیں یہ کیسے کیسے بنا ہوا ہے کس چیزوں سے ہوا ہے اب دیکھیں گے آگے کون سا بنا ہوا ہے تو میرے سامنے ایفل ٹاور نظر آ رہا ہے یہاں پہ کتنا خوبصد لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے سچ کا ہی بنا ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی اتنا ہو چاہا ہے اس کی ہائٹ ہے اس کی ہائٹ یہاں پہ دیا ہوا ہے سیون ٹی فیٹ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بنا ہوا ہے سکتر فیٹ کا بنا ہوا ہے فلور ایریا ٹونٹی سیون فیٹ اس کا میٹریلی یوز ہوا ہے ٹرک پیٹرول ٹینک آٹومویل پارٹس کلچ پلیٹس سی چینلز اور انجلز پھورٹین تو فیفٹین ٹنز آف سکرپ یوز کیا گیا ہے اس کے اندر اس کی اور یہ انفرمیشن یہاں پہ ہے پاسکوڑے پڑھ لی جائے گا اور انگلیش میں آپ انفرمیشن یہاں جاتا ہے آپ کو یہ دکھاتا ہوں اسے کتنا خوبصور لگ رہا یہ ہے یہاں سے دیکھیں کتنا مست لگ رہا ہے تو میرے سامنے ایک اور بنا ہوا ہے یہ پلوزیم آف روم اس کی ہائٹ ہے یہاں پہ دیکھتا ہوں کتنی ہائٹ ہے اس کی سکسٹین فٹ فائیو انچ ہائٹ ہے چھوڑائی فورٹی تو فٹ ٹین انچ ہے اور میں ٹریریلی یوز ہوا تھا ورہنہنہنہین سکھٹی پیلرس سکرپ فرام چیلرنز پارک سلائٹ سوینگز سی ساو اور یہ فورہنہینہنہین کار ویلرس جو ہوتی اس کو اس سے بنایا ایلیکٹرک پول سے آٹوموبائل سے سپیر پارٹ میٹل ریلنگ میٹل بینچ 10 to 11 ٹنز آف سکرپ یز کیا گیا اس میں اور اس کی انفرمیشن یہاں پہ انگلیس میں یہاں پہ ہے یہ ایسا ہے اور ہندی میں اس کی انفرمیشن ادھر ہے تو یہاں پہ یہ ایسا دکھتا ہے دن میں آتے تو زیادہ اچھا رہا تھا سچ میں اس میں کلیر نظر نہیں آرہا پورا ڈارک ڈارک دکھ رہا ہے تو رات میں ایسا دکھتا ہے یہ چار طرف میں نے دکھا دیا آپ کو تو دوستو میں آپ کو دکھانے والا ہوں تاج محل یہ دیکھئے یہاں کا تاج محل ہے تو اندر جانے کا تو نہیں ہے یہ بس اب دور سے یہ ہی دیکھ سکتے ہیں یہ جو بنا ہوا ہے تاج محل اس میں چوبیس مزدوروں نے کام کیا تھا اور اس کی ہائٹ ہے 36 فٹ دیکھیں کیسا لگ رہا ہے یہاں سے یہاں پہ پھووارا ہے اور یہاں پہ یہ گھاس بچھائے گیا ہے یہاں سے وہاں تک تو ایسا دکھتا ہے تاج محل یہاں ہے اس کو بہت اسی کتنے چند سے بنایا گیا ہے میں دیکھتا ہوں ایک در پر اور یہاں کتا خوبصت لگ رہا ہے یہاں یہاں کتا خوبصت لگ رہا ہے مٹریل یوز کیا گیا ہے ٹریک، کبورٹ، شیٹ، نٹس بولٹ، ٹریک، سپرینگ، وان تھاؤزن سائز، سکھ ہنڈر سائیکل رنگ، الیکٹرک پائپ، ککنگ کڑائی، پارک بینچ، پارک بینچ، سوئنگز، جو یہ تاج محل بنا ہوا نا یہ سولہ ٹن جو ویسٹ ہے جو کچھرہ ہے اس سے بنا ہوا ہے اس کا خوبصت یہاں پر یہ خونتین نہیں کتنا مس لگ رہا ہے یہ ہے تاج محل کچھرے سے کتنا خوبصت بنا دیا دیکھیں کتنا مس لگ رہا ہے دیکھیں میرے سامنے میں یہ آپ کو ملے گا سٹیچو آف لیبرٹی یہ اس کی ہائٹ ہے باتیس فٹ چھے انچ اس کی چوڑائی ہے سترہ فٹ تین انچ اس میں یوز کیا گیا ہے دیکھیں کس کس چیز سے بنایا ہے رکشہ رکشہ کا جو یوز کرنے والا حاکر اس کا کیا گیا ہے سلایڈنگ کرنے کا جو پارک میں لوہی کرتا ہے اس سے بنایا گیا ہے ٹسٹال بینچ الیکٹرک میٹل و وائر سے بنایا ہے مشال اس میڈ آؤٹ بائیک آف ایٹس چین چین سے بنایا گیا ہے دیکھیں کیا کہ سبھی آپ خود پر سکتے ہیں تو یہ ہے اس چیچ آف لیبرٹی دیکھیں یہاں پہ ایسا دکھتا ہی ہے یہاں پہ کینٹین ہے جو ریلوے جیسا ڈیزان بنایا ہوا میں دیکھا تو آپ کو یہ بچوں کی کھیلنے کا یہاں پہ یہ ریلوے کے جیسا کینٹین بنا ہوا ہے یہ ریلوے کے جیسا کینٹین بنا ہوا ہے آئس کریم اچھا یہاں آئس کریم کی غیرائٹیز ہیں اور وہاں برگر ہیں باستہ ہیں برگر ہیں تو دوستو فاندنیو اندر کا بنا لیا ویڈیو دیکھیں ہمیں باہر آگیا ہوں پیچھے پارک دکھ رہا ہوں گا لیکن ابھی کچھ نظر نہیں آیا کیونکہ رات میں دیکھ رہا تھا یہ دن میں آکے بنانے کا ہے تو کسی دن میں دن میں آؤں گا تو اچھے سے بناوں گا رات میں اچھا نہیں بنا کیونکہ اچھے سے تکھنے ہی رہا تھا تو بلوگ کو بس یہیں پہ انڈ کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھتے رہے گا اوکے پھر ملتے ہیں اگلے vlog میں thank you so much for watching